ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب فیملی السلام علیکم کیا حال ہے امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹاک اور خیر خیریت سے ہوں تو سب سے پہلے چینل کو میرے کو کر دیں سبسکرائب ویڈیو کو کر دیں لائک اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں اور کمنٹ موکس میں جا کے نا اپنی رائے کا اظہار جو ہے نا وہ ضرور کریں تو ماشاءاللہ سے صبح کا ٹائم ناشتے سے سٹارٹ ہو رہا تھا یہ میرا میں نے فول ڈے جو ہے نا وہ اپنی روٹین اس میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے تو سبس با یہاں پہ میں اپنے لئے آملٹ بنا رہی تھی بچوں کو ناشتہ وغیرہ کروانے کے بعد میں نے اپنے لئے ناشتہ بنانا شروع کر دیا کیونکہ یہ تھا سنڈے تو مجھے یہ تھا کہ میں نے مشین وغیرہ لگائیں گھر کے کافی سارے کام جو ہے نا وہ بھی کمپلیٹ کرنے تو فٹا فٹ سے جو ہے نا وہ اچھا اور ہیلتھی سا ناشتہ کر کے نا اس کے بعد جو ہے نا وہ میں اپنا کام سارے دن کا جو ہے وہ سٹارٹ کرتی ہوں تو یہاں پہ سب سے پہلے میں نے آپ سے بات کرنی ہے کہ ہم مجھے نا ایک کمنٹ آیا آج تو وہ بھائی میرے نے نا ویڈیو دیکھی ساری تو اس کے بعد پتہ نہیں ہے ساری دیکھی نہیں سٹارٹ سے ہی دیکھا سنا اور فٹا فٹ سے نا کمنٹ کر دیا تو بھائی صاحب آپ پہلے پوری ویڈیو کو دیکھ لیا کریں اس کے بعد کمنٹ کیا کریں آور تھنکنگ جو ہے نا وہ اچھی بات نہیں ہوتی اور جلد بازی اس سے بھی بھوری بات ہے تو میں نے اس میں نا یہ نیگٹیو پوائنٹ کو اٹھایا ضرور ہے لیکن میں نے اس کو پوزیٹیو طریقے سے جینے کا جو ہے نا وہ طریقہ کار اس میں شیئر کیا ہے ایسا میں نے کچھ بھی نہیں کہا کہ آپ کہیں کہ آپ دیکھیں کسی کی بھی زندگی کے عبارے میں اس طرح بات نہیں کر سکتے تو آپ لوگ ہی ہمیں موٹیویٹ کرتے اور آپ لوگ ہی ہمارے حوصلے وں کو نا جو ہے نا وہ پست کرتے ہو تو آپ نے کہا جی کہ آپ اور لوگوں کی زندگی میں نیگٹیو رول پلے کرتے ہو گیا سب ایسا تو دیکھیں آپ لوگ جب ہمیں پوری طرح سے جانتے نہیں دیکھنے میں آپ کو نہیں جانتی لیکن آپ کی ایک بات نہیں بتا دیا کہ آپ کیسا سوچ سکتے ہو یا شاید ہو سکتا ہے کہ آپ نے پورا ویلوگ جو ہے نا اس کو وچ نہیں کیا تو آپ پورا ویلوگ باج کریں اس کے بعد مجھے مجھ سے نہ بات کریں یا پھر کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا باقی یہ مجھے چیز اچھی لگی کہ آپ نے اتنا جو ہے نا وہ ضروری سمجھا آپ نے بقاعدہ سے لکھا تھوڑا ٹائم نکال کے پھر اس کو کمنٹ کیا تو یہ بہت اچھی چیز ہے لیکن پھر بھی دھیان کیا کریں اس طرح آپ کے بات کرنے سے ہمارے جو ویلوگ ہوتے ہیں ہمارے فیملی میمبر جو ہیں باقی یہاں پہ میں اپنا دوپیر کے کھانے کا جو ہے نا وہ تیاری کر رہی تھی ساتھ میں فٹا فٹ میں نے کچھ نہ بچوں کے لیے اور بھی چیزیں بنانی تھی نا تو اس لیے میں نے سوچا میں نے کہا شام میں مکرونی وغیرہ ان کو بنا دوں گی ابھی دوپیر میں میں فٹا فٹ سے شمڈا میچ اور آلو کا سالن جو ہے نا وہ ریڈی کرنے کے لیے میں نے فٹا فٹ سالن ہی در رکھ دیا ساتھ میں میں نے مشین لگا لی کیونکہ سارا دن بھاگ دو اور جو ہے نا بچے کھیلنے کے لیے گئے ہوئے تھے باہر ذرا ہمارے پاس سیدھر گراؤنڈ ہے تو وہاں پہ چلے جاتے ہیں وہ کھیلنے اتوار کے دن یہ ہوتا ہے کہ چھٹی ہوتی ہے تو بچے کرکٹ کھیلنے کے لیے نکل جاتے ہیں تو یہاں پہ سارے سپائسز میں نے نکال کے رکھ لیے تھے یہ خنیاں زیرا نمک میچ اچھا اس میں سال میں بہت کم سپائسز ڈالتی ہوں زیادہ جو ہے نا وہ تیز چیزیں مجھے نہیں اچھی لگتی ہیں اور ویسے بھی مجھے تھوڑا پرابلم ہے اس طرمک کا تو میری کوشش ہوتی ہے کہ اتنے میچ مسالے جو ہے نا وہ نہ ہی کھایا جائیں کیونکہ پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ میڈیسن کا نہیں پڑتی ہے اس سے بہتر ہے اچھا میری نا مشین میں نا آج ہلکا ہلکا کرنٹ آ رہا تھا مجھے یہ لگ رہا تھا تو میں نے نا اوپر سے نا اتار نکال لی ہوئی تھی لیکن پھر بھی ایسا لگتا تھا ہاتھوں کو نا زور سے عجیب طرح کا محسوس ہوتا تھا جیسے لائک ارتھ وغیرہ نا اس طرح کا تو پھر میں نے اس کو بند کر لیا لیکن پھر بھی میں نے بڑے دہان سے ہاتھ لگایا لیکن ایک دفعہ ہلکا سا جھٹکا جو ہے نا وہ ضرور لگ رہا ہے یا تو کہیں سے کچھ گیلا ہو گیا ہے میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ پلاسٹیکی ہے لیکن کیوں اس میں نا آج اس طرح جو ہے نا وہ ارتھ وغیرہ آ رہا ہے میں نے اپنے ہزمنٹ سے کہا تھا میں نے کہا اس کو آپ نے چیک کروائیں مشین کو کیا پرابلم ہے کہ پہلے تو ایسے نہیں کرتی تھی ایک دو دفعہ گیلی ہوگی شاید بارش میں پچھلے دنوں میں نے لگائی تھی ایک دن مشین تو بائر ہی کھڑی رہنے دی میں نے اس کو میں نے اس کو اچھے سے کور تو نہیں ہلکا بھلکا کور گیا اچھے سے کور نہ کیا تو شاید اس کے نا بٹنز بغیرہ میں نا پانی بغیرہ چلا گیا جس کی وجہ سے نا یہ پرابلم کر رہی ہے مشین نے لگائی میں نے سوچا کہ سارا آدھے کپٹے آدھ ہو لیتی ہوں آدھے جو ہے نا وہ میں اٹھا رکھوں گی کل کے لیے لیکن پھر کام کرتے کہتے ہیں نا میرا کوئی دلی نہیں کیا میں نے کہا چلے آج ہی جو کر رہی ہوں نا وہ آج کا کام کل پہ کیوں چھوڑوں سارا جو ہے نا وہ آج ہی فینش کر لوں تو یہاں پہ شام میں اس کے بعد میں نے بچوں کے لیے میں کرونی کا سمان جو ہے نا وہ ریڈی کرنا شروع کر دیا میں نے پیاز ٹومارٹر لسن ادرک سبز میرچیں اور ہر چیز کو نا چاپ کر لیا تھا کیونکہ چاپ کیا ہوا نا پھر ہر چیز جو نا بچے کھا لیتے ہیں میرے بچوں کو تب ایسی عادت ہے نا ٹومارٹر کے چھلکے وغیرہ یا میرچی وغیرہ کچھ ہو نا کارڈ کے ڈالی ہوئی تو وہ چون چون کے نکال لیتے ہیں تو یہاں بلینڈ کر لیں یا چاپر میں ڈال کے اس کو اچھے سے چاپ کر لیں تو پھر ہر چیز جو ہے نا وہ جلدی سے مکمل میش ہو جاتی ہے پھر بچوں کو موقع نہیں ملتا نکال لے کا تو یہاں پہ میں نے ہر چیز سارا کچھ جو ہے نا پیاز بھی اسی میں ڈال کے میں نے اچھے سے اس کو چاپ کر لیا اچھا مغرب ہو گئی تھی نا تو اتنی بھاگ دار میں میں نے سارا کچھ تیار کیا کیونکہ گیس بھی آج کال اتنا تنگ کر رہی ہے پہلے یہ تھا کہ کوئی ایک فکس ٹائم ہوتا تھا گیس کا لیکن آج کل کوئی فکس ٹائم نہیں ہے گیس کا کسی وقت بھی چلی جاتی ہے صبح بھی میں نے ناشتہ بچوں کو کروا دیا لیکن جب اپنے لیے میں نے روٹی بنانے شروع کی آمیلیٹ بنایا پھر میں نے روٹی بنانے شروع کی تو وہ مشکل سے ہی کمپلیٹ ہو پائی اور گیس چلی گئی تو بس بھاگ دار گیس والوں نے آج کل لگائی ہوئی ہے میں سوچ رہی تھی میں نے کہا ہم نے چلے جانا ہے جہاں پہ ہم نے شیفٹنگ کرنی ہے وہاں پہ گیس بگرہ تو ہے نہیں تو سلنڈے فگرہ یوز کریں گے تو پتہ نہیں اللہ کی طرف سے یہ جو بھی ہے کہ پہلے دیکھیں کتنی اچھی کیس آدھی تھی اب ہم نے چھوڑ کے چلے جانے تو اب گیس کا جو ہے نا وہ پرابلم بار بار ہو رہا ہے تو پرابلم تو کافی ساری ہو رہے اس طرح کے نا یہ دیکھیں بل ہیں وہ بھی اتنے زیادہ آ رہے اور اتنا یوز ہونی رہا تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا یہ کر رہے ہیں کیا نہیں یہاں پہ آئل وگرہ ڈال کے تو میں نے سارا جو ہے نا وہ مسالہ اس کو بھوننا شروع کر دیا تھا ساتھ میں میں نے دوسرے چلے پہ رکھ دیا تھا پانی بوائل ہونے کے لیے میں نے کہا میکرونی اس میں بوائل کر دوں گی اچھا میں نے نا اب یہی کرنا شروع کر دیا کہ میں نا مسالے کو بھونتے وقت ہی میکرونی کو بوائل کرتی ہوں اب میں یہ نہیں کرتی کہ اس کو لیدہ سے بوائل کر کے پہلے سرہ کھلوں پھر سارا سمان دیار کروں تو ایسا ویسا میں اب کچھ نہیں کرتی کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی میں اس کو بوائل کرتی ہوں نا یہ فٹا فٹ سے اچھا بعد میں بھی یہ پڑی ہوئی پھولتی رہتی ہے اور نا چپک جاتی ہے تو بڑا پچھلی زفعہ میں نے بنائی نا تو اتنی اچھی نہیں لگی ہمیں تو میں اس دفعہ اس کو اتنا بوائل بھی نہیں کیا تھا لیکن پھر بھی میں نے گوھر کیا کہ یہ جب میں نے چھان کے رکھی نا چھاننے میں تو پڑی پڑی کافی دیر جو ہے نا وہ پھولتی رہی اور زیادہ ہوتی رہی میں اتنی دفعہ اس کو دھویا تھنڈے پانی سے لیکن اس نے بھی اپنا کام پورا کیا تو یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے نا اس کو کافی ٹائم تک دھویا پہلے دھویا پھر میں نے تھوڑی دیر اس کو نہ رکھ دیا پھر میں نے اس کو دھویا بار بار میں نے اس کو نہ تھنڈے پانی سے واش کیا لیکن اس نے بھی اپنا کام جو ہے نا وہ ضرور کیا یہ جلدی تھنڈی بھی نہیں ہوتی شاید بوائل ہوئی ہوتی ہے یہ کیا اس میں ہے اچھا یہ نہیں مجھے پتا کہ یہ میدے کی بنتی ہے یہ کس چیز کی لیکن جو سپیکٹی ہے نا وہ تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ وہ اکڑ جاتی ہے وہ نہیں اتنی جلدی میلٹ ہوتی لیکن یہ چپک سی جاتی ہے فٹا فٹ سے اگر اس کو زیادہ بوائل کر لیا جائے نا خلقہ سا بھی زیادہ بوائل آ جائے تو آج میں نے اس میں بلیک پیپر نہیں ڈالا تھا کیونکہ وہ میرے پاس ختم ہوئی تھی تو میں نے سوچا اب میں کس کو بھیجوں بچوں کو یا اپنے ہزمنٹ کو تو اب میں نے ویڈیو بھی سٹارٹ کر لیا تو یہاں پہ میں نے کرش چیلی اس میں ڈال دی تھی کیونکہ دوسری میں نے جو ہے نا پی سیوئی وہ بھی ڈالی تھی لیکن ساتھ میں نا ریڈ کرش چیلی جو ہے نا وہ میں نے تھوڑی سی اس میں ڈال دی میں نے کہا اس کا ٹیسٹ اس کا ٹیسٹ بڑا اچھا لگتا ہے اچھا اس کو نا آپ کچھی ہنڈی میں سالن بنائے نا میں بڑا ٹائم بناتی رہی جب میرا سٹارٹ میں لیور کا پرابلم ہوا تھا نا تو میں نے دوسرے برطن جو ہے نا وہ زیادہ لے آئی تھی کہ اس میں نا تھنڈا ہوتا ہے کھانا بننے کی تاثیر چینج ہوتی ہے تو میں نے اس میں سالن بنانا اور اتنا کوئی مزے کا بننا سرسوں کے تیل میں میں نے سالن بنانا پھر بچوں نے اتنا کوئی اچھے سے کھانا جو ہے نا وہ چھوڑ دیا تھا پھر میں نے اس کو نا اس میں پکانا ہی چھوڑ دیا لیکن اب میرا پھر موڈ ہے کہ ہم نا اس طرح کا خانڈی وغیرہ لائیں کیونکہ جہاں پہ جائیں گے نا وہاں پہ شاید کبھی کبھار ہو ایسا کہ آگ وغیرہ بھی جلانی پڑ جائیں تو یہ ہوگا کہ چلو اس لیے میں کہتی ہوں ہم نا تیرہ چودہ سال پیچھے چلے جا رہے تو یہ ہوگا کہ اس سے کہ اتنا فرق آ جائے گا کہ اس کو دونے کے لیے بھی اتنی جو ہے نا وہ پرابلم نہ ہوگی کیونکہ اس طرح کے برتنوں کو پھر اچھے سے صاف کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں میرے اتنی دفعہ ہونے کے باوجود بھی یہ ہلکی ہلکی چپ کی تھی لیکن یہ تھا کہ یہ بلکل نا میش نہیں ہوئی تھی بڑی فریش ہوگی تھی جب اس کو میں نے اس میں ڈال کے نا اچھے سے اس کو مکس کیا نا تو یہ کافی سیٹ وٹ ہوگی اور بڑی مزے کی مکرونی نا ہماری تیار ہوئی بچوں نے بھی بڑے شوق سے کی اور آج یہ ہوا کہ آج ہمارے لیے بڑا ہی کوئی خاص اور دن تھا نا بہت سپیشل ڈے تھا کہ آج میرے ہزبن نے بھی کھائی ہمارے ساتھ بلکل تین تیار چمچ لیے لیکن فرس ٹائم انہوں نے ہمارے ساتھ بیٹھ کے مکرونی کھائی اچھا جی آپ لوگوں کو میرا بلوگ اچھا لگی تو اس کو لائک ضرور کر دی اور پلیز کچھ بھی نہ غلط مت سوچا کیجئے دیکھیں آپ لوگ آپ ہی لوگ میرے بہن بھائی ہو تو آپ لوگوں نہیں ہی مجھے سپورٹ کرنا ہے تو آپ کی سپورٹ سے ہی میں نے آگے بڑھنا یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ لوگ مجھے دیکھو نہ تو میں آگے بڑھا جاؤں ایسا ویسا تو کچھ نہیں ہوگا تو بھائی میرے آپ بھی ویلوگ کو فل ووچ کیا کریں اس سے میرا وار ٹائم جو نا وہ بھی انکریز ہوگا اور آپ کو بھی میرے مکمل ویلوگ کی جو نا وہ سمجھ آئے گی میرے پچھلی ویڈیوز میں بھی کانٹینٹ تھے یہ کافی سارے کچھ میں نے کافی سارے ویلوگ دیکھ کے تھوڑے بہت اٹھائیں میں بھی جھوٹ بولوں لوگ میرے اپنے ہی کانٹینٹ ہے تو ایسا ویسا بلکل بھی نہیں بہت سارے کانٹینٹ میری اپنے بھی ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات بندہ کسی سے تھوڑا بہت اٹھا لیتا ہے کچھ اپنے سے تھوڑا سا اسمینہ ایڈ کرتا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہمرا کام ہے یہ ہم نے کرنا ہی کرنا ہے اور آپ لوگ نے ہمیں سپورٹ کرنا ہی ہے تو اوکے جی اللہ حافظ